اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پچھلے تمام اسباق میں پڑھ چکی ہیں کہ جملہ اسمیاں میں مبتدہ حالت رفع اور معرفہ میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے اور نقرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مبتدہ اور خبر عدد میں ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں جنس میں بھی ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اَلْمُعْلِمُ جَوْلِسُنُ یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے یہ معرفہ نقرہ جنس کے حساب سے یہ مذکر یہ بھی مذکر عدد کے حساب سے واحد واحد حالت رفع میں حالت رفع میں اَلْمُعْلِمَاتُ جَالِسَاتُنُ اب آپ یہ دیکھیں عدد میں واحد واحد جنس میں مونس مونس اِرَاب حالت رفع حالت رفع اور وسط میں مارفہ اور نقرہ جس طرح سے یہ واحد میں ہیں اسی طرح سے یہ مصنع میں اور یہ جمع میں جس طرح یہ واحد میں ہیں اسی طرح سے یہ مصنع میں اور جمع میں اور سارے میچ کریں یہاں پہ سارے معلم ہیں اور یہاں پہ ساری مولمات ہیں بیٹھی ہوئی ہیں پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر مبتدہ غیر عقل کی جمع ہو تو پھر خبر واحد مونس ہوگی یہ دیکھیں قلب کی جمع قلوب اور قلم کی جمع اکلام تو الکلوب چونکہ یہ جمع مکسر ہے اور غیر اکل کی جمع ہے اس لیے اس کی خبر واحد مونس مطمئنتن جس طرح سے یہ مبتدہ غیر اکل کی جمع ہے ال اکلام اس کی خبر واحد مونس طویلتن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس علم میں جیسے اللہ علیم یہ مبتدہ ہے مبتدہ معرفہ اور رفع یہ اس کی خبر ہے جو کہ نقرا ہے اسی طرح ضمیر میں ہوا عظیم یہ مبتدہ یہ خبر یہاں پر تھوڑی سی ویریشن ہے کہ یہاں پہ یہ مبتدہ تو بلکل ٹھیک ہے معرفہ ہے انا بھی معرفہ ہے لیکن ان کی خبر معرفہ آ رہی ہے یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مبتدہ معرفہ 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 اسم ضمیر میں اسم اشارہ میں حاضہ کتابن حاضہ مبتدہ جو کہ معرفہ ہے اس موصول میں جیسے یہ اللہ زینہ کفروں وہ جنہوں نے کفر کیا اب یہاں پہ کفر ہو جو ہے یہ فیل ہے اس لئے ہم اس کو آگے ہی جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن اللہ زینہ اس موصول ہے اور یہ مبتدہ ہے یہ معرفہ ہے یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدہ معرفہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں مبتدہ نقرا ہو چلیں پچھلا ریکال کرتے ہوئے ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کن کن حروف کا اضافہ کرتے ہیں چاہی یہاں پہ ہم نے زور پیدا کیا ہے لیکن مبتدہ معرفہ حالت نہیں ہے اب عمومن تو ایسا ہی ہوتا ہے اس کے لئے مبتدہ کے لئے معرفہ ہونا ضروری ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقرا اس میں مبتدہ واقع ہو سکتا ہے کب جب اس میں زور پیدا کرنا ہو جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے مثلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نقرا اس میں اگر تخصیص پیدا کرنا کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں میں پھر پیچھے آپ کو لے کے جاتی ہوں جیسے درس نمبر اٹھائیس میں ہم نے یہ پڑا تھا جملہ اس میں ہم نے اجزاء پڑے تھے مبتدہ خبر اور پھر متعلق خبر اور اسی کو میں نے اس جگہ پر قائم مقام خبر یا شبو جملہ خبر کہا تھا اب میں اس کی تھوڑی سی علیدگی کرنے لگی ہوں تھوڑا سا ذرا اس کو مزید بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں اگر مبتدہ ہے المقسنون قریبون من الخیری تو یہ تو ہو گیا مبتدہ خبر اور متعلق خبر ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ دیکھیں خبر مجود ہے اور اس کے متعلق مزید جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ متعلق خبر ہے اور متعلق خبر جارو مجرور یا ظرف اور مدافعہ کی شکل میں ہوتی ہو یہ دیکھیں متعلق خبر جارو مجرور ہے لیکن اس میں خبر بھی مجود تھی بعض اوقات اگر ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ تو ہے لیکن خبر مجود نہیں البتہ خبر کی جگہ پر متعلق خبر ہے یعنی کہ خبر مجود نہیں ہے لیکن کائم مقام خبر ہے یعنی شبو جملہ خبر ہے شبو جملہ کا مطلب ہے جملے کی طرح تو آپ چونکہ یہ آپ کو مشکل ہوگا میمرائز کرنا اس کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ کائم مقام خبر ایک ہے خبر اور خبر مجود ہو اور خبر سے متعلق مزید انفرمیشن لینی ہو تو اس کو ہم متعلق خبر کہہ دیں گے اگر اس میں جارو مجرور اور ظرف اور مدافلہ آ رہے ہیں لیکن اگر خبر موجود نہ ہو اور خبر البتہ جارو مجرور اور ظرف مدافلہ کی شکل میں ہو تو ہم اس کو کہیں گے کائم مقام خبر مثلاً الحمدللہی اب یہ خبر تو ہے لیکن یہ کائم مقام خبر ہے کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اسی طرح سے الجنہ تو للمتقینہ جنت متقی لوگوں کے لئے ہے متقین کے لئے ہے فاطمہ تو فل مسجدی فاطمہ مسجد میں ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ تو مبتدہ پہلے تھا نا اور کائم مقام خبر بعد میں ہے تو اس کی وجہ سے کہہ دیا کائم مقام خبر موخر لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کائم مقام خبر پہلے آ جائے اس کو پھر ہم کہیں گے خبر مقدم جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک جملہ ہے فی قلوبی ہم مارادن اب یہاں پہ فی قلوبی ہم جارو مجرور کائم مقام خبر خبر مقدم اور اس کے بعد مبتدہ آئے اور ایسی حالت میں پھر اگر موخر ہو مبتدہ اور خبر مقدم ہو تو پھر مبتدہ نکرا ہو سکتا ہے اس سے جملے میں تخصیص پیدا ہوتا ہے فی قلوبی ہم مارادن اب اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ بات میں آیا ہے اور اس کو ہم نے پہلے لے لیے فی البیتی رجلن گھر میں ایک مرد ہے لہم ازابن عظیمن اندکا سیارتن اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو خبر مقدم یہ سارا پہلے ہے اور مبتدہ موخر ہے اور مبتدہ موخر ہے جب تو وہ نکرا ہے مبتدہ نکرا جس شکل میں ہو سکتا ہے یہی جو پوائنٹ ابھی ہم نے کلیر کیا ہے اب آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی خبر مقدم ہوگی تو تب مبتدہ نکرا ہوگا اس کے علاوہ مبتدہ نکرا ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ہم نے حرف استفام لگا دیئے حرف استفام دو ہی ہیں آ اور حل اب یہ دیکھیں یہاں پر آ یہ الہن مبتدہ ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے دیکھیں زور پیدا کرنے کے لئے کیا کوئی آدمی گھر میں ہے یا کوئی عورت یہاں پر یہ مبتدہ ہے خبر مقدم ہے اور مبتدہ مؤخر ہے اے محمد تمہارا کوئی بھائی ہے بلکل لفظی ترجمہ کرے تو یہ ہے کہ اے محمد تمہارے لئے کوئی بھائی ہے لیکن چونکہ اس کو ہم نے اردو زبان میں کرنا ہے تو وہ بہت اور سا لگتا ہے اب یہ دیکھیں یہ صرف حرف استفام لگانے کے بعد مبتدہ نقرہ ہوتا ہے لیکن اگر اسمائی استفام آ جائیں اسمائی استفام جو ہیں وہ مبتدہ بن سکتے ہیں حروف استفام مبتدہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی وہ خبر بنتے ہیں ان کا جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا جبکہ اس استفام جو ہے وہ مبتدہ کے طور پر آ سکتا ہے اور چونکہ اسمائی استفام جو ہیں وہ سارے ہم نے کہا تھا نقرہ ہوتی ہیں تو یہاں پر مبتدہ یہ مبتدہ ہوگا اور نقرہ ہوگا من غائب من مبتدہ غائب خبر من انتا من مبتدہ نقرہ انتا خبر اور یہ معرفہ ہے یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ما حازہ ما مبتدہ حازہ خبر اور یہاں پر جملے میں کوئی ایمفیسیس نہیں پیدا کیا جا رہا ہے اس لئے یہ مبتدہ آرام سے بن رہے ہیں ایمفیسیس پیدا کیا جا رہا ہے جو تقسیس پیدا ہو رہی ہے وہ حروف کی وجہ سے ہو رہی ہے اسمائی استفام کی وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ اسمائی استفام تو خود مبتدہ بن رہے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ کلیر کرنا تھا چلیں واپس اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں یعنی اگر نفی ہو مبتدہ سے پہلے اگر نفی ہو تو تب بھی مبتدہ نقرہ ہوگا ما آہدن خیرم منکا یعنی بیسیکلی یہ جو نقرہ ہے نا یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جب میں نے یہ کہا نا ما آہدن خیرم منکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ تمہارے سوا میں نے سب کی نفی کر دی اب آہدن سے مراد کوئی موین فرد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں No one is better than you مبتدہ نقرہ کی حالت میں تب بھی آتا ہے اگر ہم کوئی دعا یا بدعا کے کلمات استعمال کرتے ہیں مثلا دعا یا کلمات میں دیکھیں سلامun alaikum اب یہاں پہ سلامun مبتدہ ہے اور نقرہ ہے اور الیکم خبر جارو مجرور کی فام میں اب یہاں پہ یہ سب بدعا ہے وَيْلُلْ 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 یہ مبتدہ ہیں اور یہ خبر جارو مجرور خبر جارو مجرور اور خبر جارو مجرور اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ صفت لانے سے یعنی کوئی اگر نقرہ مرقب توصیفی ہو آئیں اس پوائنٹ کو بھی پہلے اس طرح سے سمجھ دیں دیکھیں اگر نقرہ مرقب توصیفی ہو تو مبتدہ یہ عبدن مومنن اب یہ مرقب توصیفی ہے اور یہ مبتدہ بن کر آرہا ہے اور نقرہ ہے اس وقت وَلَا عبدن مومنن خیرن من مشرک اور یقیناً ایک مومن غلام یہ لام جو ہے یہ ایمفیسس کا ہے اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے آگے دیکھیں اگر مرقب اضافی مبتدہ بن کر آرہا ہو اور مرقب اضافی نقرہ ہو یہاں بھی دیکھیں خمسن سالواتن کتبہن اللہ ہو پانچ نمازیں چلیں یہ چونکہ عدد ہے تھوڑی سی پریکٹس ہم نے پہلے بھی کی تھی عدد کی درس نمبر ٹوئنٹی سیون میں آج ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں وہاں تھا لفظ خمسن یعنی پانچ کا عدد تھا ہم نے پڑھا تھا کہ عدد کیا ہوتا ہے یعنی گنتی ایک دو تین چار یہ گنتی ہوگی نا یہ عدد ہو گیا اور مادود وہ اس میں جس کی گنتی کی جاری ہوتی ہے جو عدد ایک اور دو ہے اس میں مادود پہلے آتے اور عدد بعد میں آتے یہ جیسے دیکھیں مادود پہلے آیا اور عدد بعد میں آیا اور عدد مادود کی صفت بن کر آتا ہے اور وہ صفت کی ساری کٹیگریز جو اس میں ہیں وہ پھر پوری کرتا ہے یہاں پر یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ طالب واحد اگر ہم نے یہ طالبت کہا تو واحدت بھی کہا اب اگر ہم نے دو طالب طالب علم کہا تو دو کی گنتی اب اسنانی طالبانی اسنانی طالبتانی اسنتانی یہ ایک یہ جو عدد ایک اور دو ہے اس کا تو یہ قائدہ ہے جبکہ باقی جو گنتی ہے تین سے لے کے دس تک اس کا قائدہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں دیکھیں عدد پہلے آتے مادود بعد میں آتے اور عدد مداف کا رول ادا کرتے مادود مداف اللہ کے طور پر آتے اور جو اگر عدد تین سے دس تک کہیں تو دیکھا جائے تو یہ جمع کی حالتی ہے واحد مصنع اور پھر جمع تو جمع ہم عربی میں مور دن ٹو کو ہم جمع کی سیگے میں لے آتے ہیں تو جس طرح سے یہ جمع ہے اسی طرح مادود بھی جمع ہے جنس میں یہ ہے کہ اگر عدد مذکر ہے تو مادود مونس ہوگا اس کے برکل اپوزیٹ ہوگا اگر عدد مونس ہے تو مادود مذکر ہوگا یہاں پر عدد پہلے آیا سلاسو اور یہ مذکر ہے اور مداف بن کر آیا اس لئے یہ حلقہ ہے سلاسنی آیا اور نسائن یہ مداف بن کر آیا اور یہ مونس آیا اسی طرح سے اربعو چار مذکر اور طالبت مونس جنس کے حساب سے یہی چیزیں آگے پانچ چھ سات آٹھ ناؤں دس میں چلتی ہیں چلیں آپ کے لئے یہ قرآن پاک کی اگزیمپلز قرآن پاک میں سے کچھ نکالی ہوئی اگزیمپلز ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان کو پڑھوں گی نہیں آپ ان کو یہاں پہ روک کے سلائیڈ تو اچھی طرح سے دیکھ لیں یہاں پہ کس سورہ میں کس آئیت میں ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ پیچھے حرف جارہ آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کو مجرور کر دیا آپ اس کو توجہ سے دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے ہیں کیونکہ عدد بھی مذکر مونس میں ہوتے ہیں اب ہم اسی طرح سے آگے کہ مرقبے اضافی ہے اور نقرہ ہے اور یہ مبتدہ ہے تو خمسو سالوات عدد مذکر ہے یہ مونس ہے اس کا مادود مونس ہے یہ مداف ہے یہ مدافلہ ہے تو دیکھیں ہم نے مبتدہ معرفہ کو دیکھا پھر ہم نے مبتدہ نقرہ کو دیکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ